آئی ایم ایف کی شرائط چونکہ عوام جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بڑے ہی اس کے بوشتلے دھبنے والے ہیں چھے ارب ڈالر تو آئی ایم ایف ہمیں دے گی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ نے ایف ایٹی ایف کا جو ستائیس پوائنٹ ایکشن پلان ہے اس پر بھی عمل درامت کرنا ہے عوام اس کے لیے تیار ہوں کے نہیں صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے یعنی دیکھیں یہ چھے بلین ڈالر کا بھی سوال نہیں ہے گیج کوئی تھرٹی ایٹ بلین ڈالر ہو سکتے ہیں یہ اس سے کچھ کم برل بینک آپ کو پیسے دے گا اس کے بعد ایشن ڈیویلمنٹ بینک آپ کو پیسے دے گا یہ ایک سٹک اینڈ کیریڈ میتھڈ ہے یعنی جو لوگ یہ شرائط آئیت کر رہے ہیں بجلی مہنگی ہوگی گیس مہنگی ہوگی پریوٹائزیشن کرنی ہے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہر سال ایک ہزار روپے کم از کم بڑھے گا اس وقت تک دگنا ہونے چاہیے اور بہت سی چیزیں ہیں یہ شرائط آئیت کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے اور جنہوں نے قبول کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ پورا کرنا آسان نہیں ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا دیکھیں ٹیکسوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن یہ بتدریج ہو سکتا ہے بہت تیزی سے نہیں ہو سکتا اور اس کا انظار پروڈکشن بڑھنے پر کاروبار بڑھے گا تو ٹیکس بڑھیں گے نا ایک تو وہ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور آئی ایم ایف کے اپروچ یہ ہے کہ نئے ٹیکس دینے والے جو ہیں ان کے طرف زیادہ توجہ دیں اور پرائیویٹیزیشن بہت اہم ہے جس سے ہم اب تک اغمات بڑھتے رہے ہیں تو اس کی کامیابی کے انثار کئی چیزوں پہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی پہ ہے جو نہیں ہے اس لیے کہ ہر طرف ماردار ہو رہی ہے الزامات کا تبادلہ ہو رہا ہے شور شرابہ ہو رہا ہے بہت ہی مشکل ہے اس کے لیے جو ارکریزی اور ریاضت اور حکمت اور تحمل چاہیے وہ حکومت میں نہیں پایا جاتا عوام منٹلی اس کے لیے تیار نہیں ہے کاروباری طبقات اس کے لیے منٹلی تیار جہاں گیر اختر کب سے چیخ رہا ہے کہ ریشود مت دو ٹیکس دو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہڑتال کے ان کی کوئی پرواہ نہ کریں کتنے در ہڑتال کریں گے لیکن یہ حکومتوں کا عمومی مزاج ایک تو یہ ہے کہ وہ دباؤ قبول کرتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ شریف خاندان نے خاص طور پر طویل عرصہ پنجاب پر ان کی حکومت رہی ہے وقفے وقفے سے تو انہوں نے کاروباری طبقے کوئی اس قادی بنا دیا کہ آپ ہمیں چندہ دیں اور ووڑ دیں اور ٹیکس دنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے جو آسانی سے بروے کار نہیں آسکتی اس کے لیے جو کیڈر تیار کرنا چاہیے تھا جو عوام کو ایڈوکیٹ کرنا تھا ذہنی طور پر تیار کرنا تھا وہ نہیں کیا مہنگائی بھی بہت بڑے گی لیکن دوسری طرف یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے یعنی میکسیمم کوشش کرنی چاہیے اور عمران خان میں ایک خوبی تو ہے کہ وہ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے اب تو کچھ کلیریٹی بھی آ رہی ہے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کر رہا ہے اتنا دباؤ نہیں ہے لیکن وہ اپنی توانائی کا بہت سا حصہ ضائع کرتا ہے اگر تو گورننس پہ توجہ دی جائے سیبل ادھاروں کو بتا دریج بہتر بنایا جائے میں اس پہ اسرار کرتا ہوں کہ ایپ بی آر جائے یہ کوئی ایسا ادھارہ نہیں ہے جس پہ بھروزہ کیا جا سکے اور میں یہ کہتا ہوں نے ادھارہ بنانے چاہیے کم از کم اسی فیصد ٹیکس تو تین سو کمپنیوں دیتی ہیں ان کے لیے تو کم از کم ایک ادھارہ بنا دیں بھائی باتیس فیصد یہ حصہ ہے اس کا ٹرانسپورٹ کا اور ریٹیلرز کا یہ کوئی آٹھ فیصد ٹیکس دیتے ہیں باتی فیصد دینے دینا چاہیے اگری کلچر پہ ٹیکس آپ لگانی رہے بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے لیے بڑے عزم اور بڑی حکمت و تحمل کی ضرورت ہے کر گزرے تو یہ میریکل ہوگا اور پاکستان کی گاڑی پٹھڑی پہ چڑ جائے